خبر مزفرنگر کے پوٹر مہینے میں خاص طور سے اجان سہری اور افتار کے وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بی ایم نے پدہ دکاریوں سے کہا کہ ایک کانونی پرکریہ ہے اور ماننی اچھنیایا لے کے آدیش انسار کسی بھی دھرم ستھل پر تیج آواز میں لاؤڈ سپیکر لگانے کی انمتی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ سب اس کانونی پرکریہ کا پالن کریں اور جہاں جہاں تیج آواز کے لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں ان کی آواز دھیمی کریں اور اپنی اپنی تحصیلوں میں جا کر ایس ڈی ایم سے لاؤڈ سپیکر کی انمتی پراب کر لیں اگر ان نیموں کا پالن سبھی دھرموں کے لوگوں دوارہ یا کسی کارکرم کے آیوجکوں دوارہ کیا گیا تو کہیں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا موسیقی رمضان شریف سے بہلے ایک مٹی ہوئی تھی بیس پارٹی اس میں ڈی ایم صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ بہل اور اس مگر ان کی آواز کم ہونی چاہیے آواز زیادہ ہوئی تھی تو ہم اسی وقت سے اس کوشش میں لگے ہوئے تھے آواز کم ہو اور ہم نے پورے دلے میں لوگوں سے مل کر امام اور متولی سے مل کر آوازیں کم کریں لیکن اچھانک کل ہمارے پاس دسوے جگہ سے فور آئے پھر یہ مائی کو تروانے ہم نے کہا ہماری تو بات یہ ہوتی اب ہم اسی سن سے ریٹی ایم صاحب کے پاس آئے تھے کہ ہماری اس دن جو بیس پارٹنگ میٹن میں آواز کم کرنے کی بات تھی آج یہ لوگ سپکر اتاننے کی بات ہے یہ آواز کم کرنے کی بات ہے تو اس میں بہت دیر تک بات ہوئی اور اس میں اخیر میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک ایک اس پر جہے چار چار پچ پچ لگے ہوئے ہیں ان کو اتار لیا جائے اور صرف ایک خورن رکھا جائے باقی اتار لیا جائے اس کی آواز جائے بلکل دھیمی کی جائے زیادہ تیز آواز نہ ہو جس سے کسی کو تکلیف نہ چاہے یہ بات ہے